یہ سڑکیں جو آج ویران نظر آ رہی ہیں ماضی میں یہاں بڑی تعداد میں سرسبز و اشاداب درختوں کا سایہ شدید گرمی سے پریشان افراد کے لیے رحمت کا سبب بنتا تھا لیکن درختوں کی بے درک کٹائی گرمی کے ساتھ ساتھ شہریوں کے مسائل بھی بڑھا رہی ہے نوشہ ارفروز کے شہریوں کا کہنا ہے کہ کچھے کے علاقے سے جنگلات کا خاتمہ سڑکوں اور نیروں کے کنارے درختوں کی کٹائی کا سلسلہ روکا جائے پولوشن کی بڑھتی صورتحال ہے کسی طرف بھی درخت بچے ہوئے نہیں ہیں درخت کٹے جا رہے ہیں دن با دن درختوں میں کمی آتی جا رہی ہے جس کی وجہ سے ماہول دن با دن گرم ہوتا جا رہا ہے گرمی میں لوگوں کا بہت برا حال ہو گیا ہے کٹائی ہو رہی ہے درختوں کی اس کی وجہ سے بھی گرم کی شدت میں بہت اضافہ ہو گیا ہے درختوں کی کٹائی سے گرمی کی شدت اور ماہولیاتی آلودگی میں بھی مسلسل اضافہ ہو رہا ہے اور طویل لوڈ شیٹنگ نے بھی شہریوں کا جینہ عذاب کر رکھا ہے شہریوں کا کہنا ہے کہ ماہولیات کے تحفظ کے لیے متعلقہ اداروں کو فعال کردار ادا کرنا چاہیے شہریوں نے علاقام سے مطالبہ کیا ہے کہ درختوں کی بے درک کٹائی کا نوٹیس لیا جائے اور زیادہ سے زیادہ نئے پودے لگا جائیں تاکہ ماہولیات کی تبدیلی کے مسائل سے نمٹا جا سکے کیمرامین حسین سمرو کے ساتھ زہد راج پر سما نشرف روز